ہمڈین سے ٹرائنا سار ٹرائنا سار کی مطلی جانور ہیں جن کی بہت سی اقسام اپنا بیر کو چکنے ہیں سمندری مچھلیاں چمگاردر چمگاردر اکثر شام کے اوقات میں آسمان پر مندلاتی دکھائی دیتی ہیں یہ دن کے وقت اپنے گونسنوں میں رہتی ہیں اور شام کے اوقات میں آسمان پر مندلاتی دکھائی دیتی ہیں گائے گائے اکماز کو جانور ہے جس کا دودھ بھی شوک سے پیا جاتا ہے اور دنیا کے بعض علاقوں میں اس کا گوشت بھی شوک سے کھایا جاتا ہے گائے سبس چارہ شوک سے کھاتی ہے گوڑا گوڑا ایک پالدو جانور ہے یہ قدیم زمانے میں سواری کے کام آنے والا جانور ہے پرانے زمانے میں جب لوگ انجن کا استعمال نہیں جانتے تھے تا وہ گوڑے کو سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے بلی تا موسیقی یہ اپنا چھتہ بنا کر اس میں شہد بناتی ہیں چوہ چوہ زیادہ تار بلو میں رہنا پسند کرتے ہیں سمندری مچتیاں یہ زیادہ تار سمندرات میں پائی جاتی ہیں اور اکثر اوقات دوپ حاصل کرنے کے لئے ساہلے سمندر پر بیٹھی دکھائی دیتی ہیں ڈائنسار ڈائنسار قدیم ترین جانور ہیں یہ جسامت کے لحاظ سے بہت بڑے جانور معلوم ہوتے ہیں ان کی اکثر اقسام اب نپین ہو چکی ہیں چمگادر شام کے اکثر اوقات میں چمگادر آسمان پر اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ دن کے وقت اپنے گونسلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں گوڑا گوڑا سب چارہ شوق سے کھاتا ہے سمندری گوڑا سمندری گوڑے زیادہ تار سمندرات میں پائی جاتے ہیں بینس یہ دودھ دینے والا جانور ہے اور دنیا کے اکثر حصو میں اس کا گوشت بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے گوڑے سب چارہ شوق سے کھاتی ہیں اس کا دودھ بینس کی دودھ کی نسبت خلقہ ہوتا ہے جو کہ شیر ہاتھ کی صحت کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے بلی یہ ایک جنگلی بلی ہے جو کہ اپنے شکار میک کی تلاش میں دکھائی دے رہی ہیں بلیاں گوشت شوق سے کھاتی ہیں اس کے علاوہ یہ چوہوں کا شکار بھی بہت شوق سے کھتی ہیں کتہ یہ ایک شکاری جانور ہے اس کے علاوہ یہ اپنے شکار کی تلاش میں ہے یہ اپنے شکار کی تلاش میں ہے شکار یقین بعض اوقات یہ اپنے شکار کی تلاش میں اسمان پر منڈلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پالتو کتہ یہ ایک گھڑوں میں پالا جانے والا پالتو کھتا ہے جو کہ ہڈی اور شوک سے کھاتا ہے اور دودھ بھی بہت شوک سے پیتا ہے گھڑوں میں پانی پائی جانے والی پالتو بلیاں بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لوگ ان کو بہت شوک سے پالتے ہیں بلیاں شوک سے دودھ پیتی ہیں اس کے علاوہ یہ گوشت بھی بہت شوک سے کھاتی ہیں جنگلی سہ اپنے جسم پر کانٹے دار دسامت کی وجہ سے یہ ایک اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں سمندری مچھلیاں یہ زیادہ تر سمندرات میں پائی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ساحل سمندر پر دوپ حاصل کرنے کے لیے دکھائی دیتی ہیں جوڑا ایک پالتو جانور ہے جو کہ سواری کی پاس آتا ہے گائے گائے دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ شوک سے پیا جاتا ہے بلی آپ نے خوبصورت رنگ کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت رنگے دکھائی دے رہی ہے گائے مرحبا